موسیقی اسی طرح سے جب حکومت جاتی ہے پھر اسی طرح سے وہ خفلے آ جاتے ہیں سامنے بڑے بڑے ایجاد اس کا پواپر چیکنڈ بیلنس رکھا جائے گا جواد یہ آج کی بات بھی ہے میں تو اس کو گلکم کرتا ہوں بہت اچھا ہے کہ بیاسرہ لوگ سار یہ میں بالکل ایوب صاحب ایوب خان صاحب جہاں پر مسافر خانے بنائے گئے تھے ان کے طور پر اس سے بہت پہلے شیر شاہ صوری نے جب یہ منایا تھے تو اس وقت راست میں باولیاں اور اسرائے ہوتے تھے اسرائے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو بھی حکومت عوام کے ان طبقوں کو خاص فرپا جو مجلوم بچارے غریب اور بیاسرہ ہوتے ہیں یا سفر کرتے ہیں یا کسی دوسرے بڑے شاعروں کے جارت کے لئے آتے ہیں تو یہ سولت بڑی قرآن نہیں ہے کہ صرف کا رہا ہے بات میں آپ نے دیکھا کہ جہاں پریارٹی اور چیزوں کی نہیں رہی اس میں یہ بھی نہ رہی کیونکہ جب بڑے شاعروں میں یہ مغلیہ دور میں بھی اور انگریزوں میں بھی یہ ہر دور میں اثر رہا کہ تجارتی جو قافلے ہیں کسی شاعر میں تھیارتے ہیں یا وہاں اس شاعر میں کسی زمانے میں تو اس طرح فائف کا یا اوٹر یا دوسرے اوٹر نہیں ہوتے تھے اس وقت لوگ وہاں آتے تھیارتے تھے تو کہاں تھیارتے تھے کچھ لوگوں نے پرائیوٹ کور پر اپنے شاعروں کے ساتھ تھیارتے تھے اور حکومت کا یہ فرض ہوتا تھا کہ ان کے جو مال ہیں خاص باست اجارتی مال ہیں وہاں رکھ سکیں صبح کسی نے کسی کوٹ میں تیش ہونا ہے کسی کوٹ میں تیش ہونا ہے کسی کوٹ میں تیش ہونا ہے یہ بہت پرانا میران صاحب نے کیا ریویو کیا گیا ہے یہ بہت زیادہ اس کو ذکم کرنا ہے کہ وہ ہر شہر میں ہونے چاہی ہیں اس کی نگرانی کے لیے جب تاعت میں کہاں ہے اکاؤنٹابلیٹی صاحب ہے یہ اچھا ہے کہ یہ بات آپ کے درست ہے کہ اس کو کہیں شایست کی نظر نہیں کرنا چاہیے بلکل اس کو اس میں لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے مخیر حضرات کو بھی اس میں ٹھیک دیں چاہیے آپ نے کہے درباروں میں سینکڑوں دینے پکتی ہیں جاتی ہیں وہ کھاتے ہیں یہ مینجمنٹ نہیں ہے ایک آدم دو دو تین دو زفافہ کھا رہا ہے بلکل نہیں مل رہا صحیح یہ بڑا اچھا ہے کہ اس کو سکین بینٹ کرنا چاہیے اور انٹر کنیکٹ کرنا چاہیے صحیح یہ دادربار ہے پاپا تمشیب ہے ان کے نزدیک کری رہے چیزیں ہونے چاہیے جو حکومت ان کو میں ان کو لکافٹر بھی کرے اور خاص طور پر جو لوگ ہم کو سواب بھی ملیں جو لوگ آئیں وہ اپنی برستی پر بھی نہ محسوس کریں ان کو ان مرشب دیں کہ یہ ایسی کوئی بات ہے ہم آپ کے مہمان داری کر رہے ہیں یعنی یہ مہادرین اور انسار والا یہ جذبہ پیدا کریں صحیح اچھا میں احسان بیٹالوں صاحب بس آخری لمحات ہیں جو آپ کو ذرا مقصصی سا کیجئے کہ عمران خان کو سابر ہوں شیلٹر ہوم کا اختتاہ کر دیا جو کی جانب اگر کارکنگی کی بات کی جائے تو کارکنگی میں مراد صحیح جو کہ ٹاپ پر رہے سو روزہ کارکنگی میں ان کو وفاق کی وزیر برانے جا رہے ہیں یہ تو ان کی سر ان کو سراہا گیا ان کی کریڈیبیلیٹی میں اب کیا دیکھ رہے ہیں شیلٹر ہوم کا اختتاہ کیا جائے گا آج یعنی کہ سو روزہ پلین کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو بیوٹنگ بھی دی جائے گی مختلف طباجات کے حوالے سے شیلٹر ہوم سر ایک بہت اچھا قدم ہے جہاں پر باہر سے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگوں کا جیسا کہ اقبال صاحب نے کہا یہ بہت نورانی چیز ہے جہاں پر ایک شیلٹر محیہ کیا جائے گا سر یہ دوسرے ازلا میں بھی لگا رہے ہیں جہاں پر انہوں نے انتخاب کر لیا جہاں پر کراچی میں اقال مندھیلے میں بھی یہ لگا رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں سر اقبال صاحب نے بھی یہ پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا ہے جیسے میں نے اسی بفتبوں کے اسی ٹاپی کے بفتبوں کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ سیاست کی نظر نہ ہو جائے اسا سیاست کی نظر تو نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ نیت نیک ہے اس کے پیچھے جاکروں کی طرح چوروں کی طرح پیسہ کھانے کے لیت نہیں ہے صحیح اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امام خان نے اپنی آگ پر سوارنے کا بندوز یہی پہ کر دیا کہ یہ شیلٹر ہوم بناتے مجھے خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیلٹر ہوم کی نشائی ہوم نہ بن جائے کیونکہ جسا اقبال شاہ صاحب نے بات کی کہ دادا صاحب بغیرہ کے سفاس ہونا چاہیے وہ سو فیصد میں صحیح بات کی وہ ہی نہ کوئی چیک انڈ بیلنس کی ہے اس کے ادکت ہزاروں لوگ ہیں جو رات کو بچارے بڑوں پر جا دادا صاحب کے اندر جا باہر جو جگہ نہیں ملتی وہاں سوتے ہیں لیکن اس میں سے مجاریٹی نشائیوں کی ہے اور اگر ہم شیلٹر ہوم میں نشائیوں کو جگہ دے دیں گے تو یہ جو پاکستان کے چند بڑے لوگ بڑے کہلاتے ہیں وہ نشہ بیج کے بڑے بنے ہیں تو یہ ان شیلٹر ہوم کو بھی نشہ بیجنے کی اپنے ایک سیلز پوائنٹ بنا لیں اماجگاہ نہ بنا لیں سیلز پوائنٹ بنا لیں گے اس کو صحیح اس سے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہاسپیل چھوٹا بنا دیں سر اس میں ہاسپیٹل کی سہولت بھی آپ کو اندر طبیعی سہولت بھی موجود ہے وہ اس سے علیدہ ہو اس میں آپس میں کوئی لنک نہ ہو وہ ہاسپیل بنا دیں جس پہ ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہو اور اس کے ساتھ ایک سکل سینٹر بھی ہو سکل سینٹر بھی ہو ان نشہیوں کے لئے کچھ نہ کوئی سکل دے کے بھیجیں صحیح تاکہ جب وہاں سے باہر نکلیں تو انہیں سیدھا کسی نہ کسی سکل بھی نکلیں ایک سامرل پروگرام کا وقت قتم ہو چکا ہے یہاں پر اپنے دونوں میمانوں کا بہت شکریہ موسیقی